بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سویت یونین کی انخلاقے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا تقریباً پندر مختلف مجاہدین تنظیمیں کابل کے طرف گامزن تھی اور ان سب کا مقصد ڈاکٹر نجیب اللہ کو اقتدار سے ہٹانا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو نہ صرف سویت یونین کی کٹ پھت لی بلکہ ایک ایسا انسان سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا ہو مگر ایک مکمل مذہبی مسلمان ملک کا حکمران تھا سترہ اپریل انیس سو بہان میں تک ڈاکٹر نجیب اللہ اپنی ہی ملک یعنی افغانستان میں تنہا ہو چکے تھے اور اس سے دو ہفتے قبل ان کی اہلیاں اور بیٹیاں انڈیا جا چکے تھیں اور وہ خود افغانستان میں قوام متحدہ کی نمائندے بین ان سیون کے ساتھ ایک خپیہ پرواز کے ذریعے بہارت جانا چاہتے تھے اس حوالے سے انڈیا کی سابق سپارتکار بار کے پندر مئی دو ہزار گیارہ کے اپنے ارٹیکل افغان پالیسی میں لکھا ہے کہ بین ان سیون نے انڈیا سے نجیب اللہ کو سیاسی پناہ پراہم کرنے کے درخواست کرنے سے پہلے پاکستان کے وزیر آزم نواز شریب سے یہی درخواست کی تھی اور نواز شریب کو اس بارے میں اعتماد میں بھی لیا گیا تھا لیکن انڈیا کے وزیر آزم نرسی ماراؤں نے پیغام دیا کہ انڈیا ڈاکٹر نجیب اللہ کا بطور سرکاری مہمان استقبال کرے گا اس لئے ڈاکٹر نجیب اللہ نے کابل ائرپورٹ کا روخ کیا اسی رات ان کے ساتھ چیپ اپ سٹاب جنرل توخی بھی موجود تھے جن کے ساتھ ان کے اہلیاں اور تین بچے تھے ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ ان کے بائی محافظ اور ایک نو کرتا یعنی مجموعی طور پر اس گروپ میں نو اپرات شامل تھے جنہوں نے رات دو بجے کابل ائرپورٹ کا روخ کیا ائرپورٹ پر موجود پوجیوں نے افغان فوج کے برقس مختلف رنگ کے ورد پہنی ہوئی تھی یہ سب جنرل عبد الرشید دوستنم کے لوگ تھے جو رات و رات ہوای اڈے پر قابض ہو چکے تھے ڈاکٹر نجیب اللہ کا محافظ بھی اپنی کلاشن کوپ کے ساتھ اترا اور وہاں پر موجود پوجیوں سے بحث شروع کی کیونکہ ہوای اڈے پر موجود تیارے میں اقوام متحدہ کا نمائندہ بین انسیون ڈاکٹر نجیب اللہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہاں پر موجود پوجیوں نے تیاروں کو چاروں طرف سے گیرہ تاکہ وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکے چند منٹ تک دوستنم کے فوج کو اپنے بات سمجھانے کے ناکام کوششوں کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ نے گاڑیاں واپس مڑنے کا پیسلہ کیا تاکہ وہ اقوام متحدہ کی رہائشگاہ پر جا کر پانا لے ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ائر فورٹ پر نہیں جانی دیا وہ انہیں مار بھی سکتے ہیں اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نہ صرف جنرل دوستم بلکہ ان کے اپنی ہی جماعت کے لوگ ان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے 18 اپریل 1992 کے اپنے ایک ارٹیکل میں لکھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے وزیر خارجہ عبدالوکیل اور ان کے آرمی چیپ اپسٹاپ محمد نبی اپنی سیاسی دپاہ کیلئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو مجاہدین کو بطور تحپا دینا چاہتے تھے ان کے وزیر خارجہ عبدالوکیل نے کابل ریڈیو پر ایک پیغام نشر کیا کہ فوج نے ڈاکٹر نجیب اللہ کے ملک سے پرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور چند گنٹوں میں ہی نجیب اللہ اپنی ہی وزیر خارجہ کیلئے ایک قابل نپرت شخص بن چکے تھے اقوام متحدہ کی سپیر نے انڈین سپارت خانے کو پیغام دیا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو جنرل دوستم کی فوج نے روک لیا ہے لیکن انڈیا اور اقوام متحدہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو بچانے کی اس منصوبے کے بارے میں اتنی فر اعتماد تھے کہ انہوں نے کسی بھی متبادل منصوبے پر سوچا ہی نہیں تھا اقوام متحدہ کی سپیر نے انڈین سپارت خانے سے درخواست کی کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو ان کی سپارت خانے میں پناہ دی جائے مگر ہندوستانی سپارت خانے نے شرط رکھی کہ اس کے لئے درخواست اقوام متحدہ کی جانب سے کی جائے اور اس کے لئے انڈین حکومت سے اجازت لینے پڑی گی لیکن صبح ہوتی ہی حکومت ہند نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو ہندوستانی سپارت خانے میں سیاسی پناہ دینے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ ڈاکٹر نجیب اللہ قوام متحدہ کے دبتر میں زیارہ محبوظ ہے اگر ہم انہیں انڈین سپارت خانے میں پناہ دیتے ہیں تو ہر طرح کی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں انڈین حکومت کو تشویش دی کہ جب کابل کے عوام کو معلوم ہو کہ نجیب اللہ انڈین سپارت خانے میں چپے ہوئے ہیں تو وہاں مقیم ہندوستانی نجاد اپراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے گا اور سپارت خانے کی عاملی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ایک انڈین رائٹر اپنی کتاب میری دشمنوں کا دشمن میں لکھتے ہیں کہ انڈین نے نجیب اللہ کو پیزائی یا کسی اور راستے سے کابل سے باہر نکالنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی وہ چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کے طرف سے کوئی درخواست کی جائے اور اس درخواست کو کرنے سے پہلے اقوام متحدہ اس معاملے پر پاکستان اور مجاہدین سے اتفاق رائے کرے انیس سو چوران میں میں انڈین سپارتکار امکے بدرکمار پاکستان کے راستے کابل گئے اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ کابل میں انڈین سپارتخانہ دوبارہ کننے کی کوشش کرے اور احمد شاہ مسعود سے نجیب اللہ کو انڈیا جانے کی اجازت دینے کے درخواست کرے لیکن احمد شاہ مسعود نے بدرکمار کی اس درخواست کو یہ کہتے ہوئے قبول نہیں کیا کہ یہ مجاہدین کی دیگر رہنماوں کیلئے قابل قبول نہیں ہے ڈاکٹر نجیب اللہ کو انڈیا جانے سے روکا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے سپارتخانی میں سیاسی پناہ دینے کی پیشکش کی پاکستان اور ایران کی نمائندے اس پر تباتلہ خیال کیلئے اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے لیکن ڈاکٹر نجیب اللہ نے پاکستان اور ایرانی سپارتکار سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں پر یقین نہیں ہے ڈاکٹر نجیب اللہ اگلی ساڑھے چار سال تک اقوام متحدہ کے دفتر میں رہے اور ستاویس ستمبر انیس سو چیانمے کو تالیبان پوچ کے پندر ٹرک اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر آ کر روک گئے ہر ٹرک میں آٹھ سے دس سپاہی موجود تھے اور صبح تین بجے اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر تیعینات پوجی اچانک وہاں سے غائب ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک اور دفتر سے مدد کا مطالبہ کیا لیکن وہاں سے جواب میں صرف خاموشی ملی مختصر عرصے میں تالیبان جنگجو اقوام متحدہ کے دفتر میں گز گئے اور عمارت کی تعلاشی لینے لگے چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر نجیب اللہ اپنے بائی شاپوری سبزائی محافظ جاپر اور سکٹری جنرل توخی کے ساتھ تالیبان کے ہاتھ لگے وہ نجیب اللہ کو گسیٹ کر کمرے سے باہر لائے اور ان کو بری طرح مارا پیٹا گیا ان کی جن سے عضو کارڈ ڈالے گئے اور پھر سر میں گولی مار دی گئی پہلے ان کے لاش کرین پر لٹکائے گئی اور پھر اسے محل کے قریب ایک کمبے سے لٹکا دیا گیا تالیبان کو ڈاکٹر نجیب اللہ سے اس حد تک نپرت دی کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی نجیب اللہ اور ان کے بائی کے لاشوں کو ریٹ کراس کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے لاش کو صبح پکتیا کے شہر منتقل کیا جہاہ احمد زی قبیرے کے لوگوں نے انہیں دپن کیا افغانستان میں اب بھی بہت سے لوگ جو ڈاکٹر نجیب اللہ کے اہلیا اور بیٹیوں کو پناہ دینے پر انڈیا کی شکر گزار ہے لیکن انہیں یہ بھی شکایت ہے کہ نئے دوست بناتے ہوئے انڈیا نے اپنی پرانی دوست کا ساتھ نہیں دیا اور وہ بھی اس وقت جب ان کے سب سے زیارہ ضرورت تھی انڈیا نے اس کے بعد احمد شاہ مسعود کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائے لیکن ان کو بھی نائن الیون حملوں سے دو تین دن قبل القائدہ نے مار دیا تھا ناظرین ویڈیو پسن آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ